ویلکم بیک بلچنگ کا آغاز کرتے ہیں شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں دہشتگردوں کا حملہ باروت سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی لیفٹنین کرنل اور کیپٹن سمیت سات اہلکار شہید ہو گئے کلیرنس آپریشن میں چھے دہشتگرد بھی انجام کو پہنچے شہدہ کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی تدفین ابائی علاقوں میں کی جائے گی شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کا بزدلانہ وار دو افسران سمیت ساتھ فوجی وطن عزیز پر نسار علاقے میں کلیرنس آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے چھے ام دشمن ٹھکانے لگا دیئے آئی ایس پی آر کے مطابق تحصیل میر علی میں دہشتگردوں نے باروت سے بھری گاڑی سیکیورٹی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی اور پھر متعدد خود کچھ دھما کے بھی کیے جس سے امارت کا ایک حصہ منحدم ہو گیا حملے میں دھرتی کے ساتھ بہادر بیٹوں نے شہادت کے تمغے سینوں پر سجا لیے شہدہ میں لیفٹنن کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر حولدار سابر، نائف خرشید، سپاہی ناصر، سپاہی راجہ اور سپاہی سجاد شامل ہیں شہید لیفٹنن کرنل کاشف علی کا تعلق کراچی، کیپٹن محمد احمد بدر کا تلاغنگ اور حولدار سابر کا خیبر سے ہے شہید نائف خرشید لکی مروت، سپاہی ناصر پشاوت، سپاہی راجہ کوہارڈ اور سپاہی سجاد ایبٹ آباد کے رہائشی ہیں میر علی حملے کے شہدہ کی نماز جرازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل انجم ریا سمیت، اسکری اور سیول حکام کی شرکت شہدہ کو اپنے اپنے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاق کیا جائے گا موسیقی